پاکستان میں فن مصوری سے شغف رکھنے والی افراد بہت کم ہیں اس فن کو بچوں میں پروان چڑھانے کے لیے سکول آف ٹیکنیکل سائنسز نے ایک آرٹ ایکزیبیشن کا انعقاد کیا جس میں اول جماعت سے جماعت حشتم تک کے بچوں نے سٹل پینٹنگ، فگر ڈرائنگ اور موڈلز کے ذریعے پورے سکول کو سجا دیا بچوں نے تھیم پینٹنگ کے ذریعے سمندری حیات اور موسم بہار کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا پینٹنگز میں بچوں نے پینسل کلرز، واتر کلرز، پوسٹر کلرز اور کری آن کا استعمال کیا اس موقع پر سکول میں کرافٹ سیکشن کا آغاز بھی کیا گیا جس میں بچوں کے بنائے گئے کرافٹس کو نمائش کے لیے رکھا گیا کرافٹ ٹیچر مصبع امتیاز کے مطابق کرافٹ سیکشن کے آغاز کا مقصد غریب بچوں کو ہنر مند بنانا ہے تاکہ وہ مستقل میں اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں آٹھ ٹیچر عزمہ نورین کے مطابق بچوں کو آٹھ کے بنیادی حصولوں سے روشناس کروانے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف بچوں کا کہنا تھا کہ سکول میں ٹیچرز کی خصوصی محنت کے باعث ہی وہ اتنی اچھی کرافٹس اور پینٹنگ بنا سکے ہیں انہوں نے اس حظم کا اظہار بھی کیا کہ وہ مستقبل میں اس ہنر کو جاری رکھیں گے ہماری میام نے ہمارے ساتھ بہت محنت کیا جو اس کی کل میں ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیارٹ کا کام کروایا انہوں نے بہت افرٹس کیا بچوں نے بہت محنت کیا سکول کا نام روشن کریں گے اور اپنا نام روشن کروائیں گے اور اس سکول کی ٹیچرز اور میڈم بہت اچھی ہیں سکول کی ہیٹ ایڈمینسٹریٹر زہرا ناصر نے کہا کہ یہ ایک چیارٹی سکول ہے لیکن ہم یہاں بہترین تعلیمی محول فرام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک سے ہم وہ بہترین نسل آپ کو دیں جو آگے جا کے پاکستان کو سنبھالیں یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے سکول آف ٹیکنیکل سائنسز جیسے چیارٹی ادارے کا بچوں کو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل تعلیم کی فرامی قابل تقلید اور خوش آئند اقدام ہے سکول میں اس قسم کی آرٹس ایگزیبیشنز کا انعقاد جہاں بچوں میں فن مصوری کے فن کو پروان چڑھاتی ہیں وہیں ان کے ذہن میں بہت سے مصبت اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہی بچے آگے جا کے ساتھ کین اور زارہ ڈیویڈ جیسے مقبولیت حاصل کر لیں کیمرمن ناصر مسعود کے ساتھ آسیم بٹ سکول آف ٹیکنیکل سائنسز سیٹی فارٹی ٹو